بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین گندم کی کچھ اقسام ایسی ہوتی ہیں جن کا سٹہ قدر لمبا ہوتا ہے جیسے میں دانوں کی تداز زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ جن کا سٹہ لمبا ہو جیسے دانوں کی تداز زیادہ ہو ان کی پیداوار بھی ہمیشہ زیادہ ہی آئے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مختلف اقسام بتانے لگا ہوں جن کے سٹے میں دانوں کی تداز زیادہ ہوتی ہے پہلی کیٹیگری میں ہم بات کرتے ہیں نشان دو ہزار اکیس کی یہ واحد ورائٹی ہے جس کے ایک سٹے میں نوے سے پچانوے دانے بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں اور دوسرے نمبر پر آتی ہے غازی دو ہزار انیس اس کے ایک سٹے میں ستر سے اسی دانے ریکارڈ کیے گئے ہیں اس کے بعد تیسری کیٹیگری میں کافی ساری اقسام ہیں یعنی جس کے اندر 65 سے 70 دانے ہوتے ہیں فی سٹے ان میں فخر بکر ہے بکر سٹار اکبر دوزار انیس نواب دوزار اکیس اروج بائیس اور مرکز انیس چوتھی کیٹیگری میں وہ اقسام شامل ہے جن میں 60 سے 65 دانے ہوتے ہیں ایک سٹے کے اندر ان میں دلکش دوزار بیس سبحانی دوزار اکیس ایم ایچ دوزار اکیس سادق دوزار اکیس رہبر دوزار اکیس بور لاگ سولہ برانی سترہ زنکول سولہ اور ایم ای دوزار اکیس جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ سٹے کے لبائیہ دانوں کی تداز سے پیداوار کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تو میں آپ کو مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ غازی انیس میں آپ نے دیکھا ستر سے اسی دانے ہیں فی سٹہ میں جبکہ دلکش میں وہی 60 سے 65 دانے ہیں مگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکبر ہو یا دلکش ہو یہ ریکارڈ پیداوار دیتی ہے فاولہ نہیں کر سکتی